ہائے فرینڈز دوستو آج ہم لوگ ایک کنجنٹل مالفوریشن کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کی میلز میں ہوتی ہے اور بہت ریئر میں نہیں کہوں گا اس کو کیونکہ تقریباً دو سو پچاس بچوں میں انسیڈنس ہے کہ ایک بچے میں یہ میل بچے میں یہ پرابلم آ سکتی ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائپو اسپیڈیاز یہ پرابلم کے پاس کئی میرے پاس بچے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برد کے سمائی اگر پراپرلی اگزامن کیا جائے تو اس وقت ہم لوگ ڈائ کر دیتے ہیں اور اس کا آپریشن یوزولی چھ مہنے سے لے کے ایک سال کے بعد کی عمر میں کیا جاتا ہے امیجیٹلی برد پر اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اب یہ جانتے ہیں کہ ہائپو اسپیڈیاز ہوتا کیا ہے اس سے پہلے کہ آپ لوگ میں اپنا ویڈیو آگے بڑھاؤں میں آپ سے کوئیس ریکویس کروں گا کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے کیونکہ میں آپ ہی لوگوں کے لیے ایجوکیشنل ویڈیوز بناتا رہتا ہوں میں آپ لوگوں کا فیڈبیک بھی ملتا رہتا ہے مجھے خوشی ہوتی کہ میرے ویڈیوز سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ایون ڈاکٹرز بھی مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں تھوڑا بہت سیکھنے ہوگی ملتا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پن ہے یہ سبھی لوگ they are all qualified doctors بڑا اگر یہ کہ parents سے اور patients کے جو relatives ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ میرے ان ویڈیوز کو ضرور ان لوگوں کو ضرور شیئر کیجئے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جن کو knowledge کی awareness کی ضرورت ہے تو دوستو اب کرتے ہیں hypospirius کی بات hypospirius میں بیسکل ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جیسے اگر آپ کو میں دیکھاؤں کہ دیکھیں یہ ایک male genital organ ہے جس میں یہ penis ہے اور نیچے scrotal sac لگے ہوئے ہیں اب یہاں اس کے tip کے اوپر urethral ہوتی ہے جہاں سے بچہ پشاپ کرتا ہے اب hypospirius میں problem یہ ہوتی ہے کہ یہ جو urethral opening ہوتی ہے یہ tip of glans کے اوپر نہ ہوکے اس کے کہیں بھی نیچے ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر یہ یہاں پر ہے تو اس کو glandular hypospirius کہتے ہیں کہ بچے کے tip سے پشاپ نہیں کر رہا بچے کے پشاپ side سے ہو رہا ہے نیچے سے ہو رہا ہے glans penis کے نیچے ہو رہا ہے اس کے بعد پر اگر یہاں سے ہوتا ہے تو اس کو subcoronal کہتے ہیں پھر یہاں پر شیفٹ میں کہیں پر بھی urethral opening ہو سکتی اور بچہ یہاں سے پشاپ کر سکتا ہے جس کو mid shaft hypospirius کہتے ہیں پھر یہاں پر اگر آتا ہے تو penis scrotal یعنی کہ جہاں پر scrotum اور penis کا جو junction ہے وہاں سے بچے کا پشاپ کا stream آ سکتا ہے تو اس کو penis scrotal کہتے ہیں اور یہ scrotal اور پر perineal یعنی کہ انس کے اوپر سے بھی بچہ پشاپ کر سکتا ہے یہ ساری conjuntural anomalies جب بچے کا جو penis اور reneal system ڈیولپ ہو رہا ہوتا اسی سمائے ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ openings ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جہاں پہ ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے بچے کو پرابلم آتی ہے اب اگر دیکھایا تو اس میں پرابلم کیا آئے گی پرابلم تو یہ ہے کہ بچے کو ایسا پشاپ کرنے میں کوئی پشش پرابلم نہیں آئے گی انٹی انڈرس یہ یوریترل اوپننگ بہت چھوٹی ہو اگر بلکل یہ پین ہول مییٹس نیپ کا ہے کہ مییٹس بہت ٹائٹ ہو گیا ہے تو پھر اس کو پشاپ کرنے میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہے اور اس ٹیم بہت ہی تھین آئے گی اگر آپ دیکھیں ہم لوگ کے جو فالل اوپ میں بچے آتے ہیں نیو بارن کے بعد تو ان کو پرابلم کچھ نہیں ہوتی ہے اب اس میں دیکھنے سے پڑا چلتا ہے کہ جو اس پینیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کرد ہوتا ہے اور جو اس کی پریپیوز کی اسکین ہوتی وہ تھوڑی سی ہٹی ہوتی ہے ایک وقت کو آپ کو دیکھنے کو لگے گا کہ شاید اس بچے کا circumcision ہوا ہوا ہے بٹ اس کا گلانس کیوں کہ دیکھتا رہتا ہے نورملی اگر آپ دیکھیں تو پریپیوز کی اسکین اوپر چڑی رہتی ہے اور اس کا گلانس نظر نہیں آتا ہے ہائپوسپیڈیس کے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ گلانس پینیس نظر آتا رہتا ہے اسکین تھوڑی ریٹریکٹی رہتی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یورتھرل اپنی نیچے ملے گی اور پینیس سے لے کے اس کوٹم کے بیچ میں کہیں پر بھی وہ ہو سکتی ہے تو یہ تو ہو کہ ٹائلز اس کو آپ ڈیاغنوز کیسے کریں گے ڈیاغنوز یوزوری ڈاکٹر کرے گا آپ کو بھی یوزوری جو مالش کرنے والے آتے ہیں یا گھر میں دادی نانی اس کو دیکھ کے بتا سکتی ہیں بات اگر اس طرح کی اگر آپ کی بچے کو پروبلم ہے تو پیس اس کو ignore نہیں کیلئے کیوں کیونکہ اس میں پروبلم بچے کو تو ایسا ج نہیں آرہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب اس میں پروبلم آنے لگتی ہے پروبلم کیا آتی ہے پروبلم میں تو سیکسول دسفنکشن میں آسکتی ہے بچے کی فرٹلیٹی میں پروبلم آسکتی ہے یہ ریپورٹ کیا گیا ہے اگر آپ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے تو انفرٹلیٹی بھی ریپورٹ ہے اور سیکسول ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کیونکہ اس میں پینس کر رہتا ہے جس کو ہم لوگ کارڈی بولتے ہیں تو زہر سے بات ہے جب بچے یہ کارڈی رہے گی تو ایرکشن کے سمیں پینس سٹیٹ نہیں ہوگا تو اس سمیں ان کو سیکسول انٹروپورس درگہ کرنے میں بچے کو بڑوں کو پروبلم ہو سکتی ہے تو اس لیے ہی اگر آپ اس کو بات پلی چھوڑتے ہیں تو اس میں کامپلکیشن بڑھ جاتے ہیں اس کو جلدی سے جلدی اس کی ڈیاغنوسیس ہونی چاہیے ڈیاغنوسیس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے اگر کوئی بھی دنیا میں کہتا ہے کہ ہم اس کو دعوان سے ٹھیک کر دیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے آپ سے جھوٹ بولا ہے اس کا سرجیکل ٹریٹمنٹ ہی اویلیبل ہے اب سرجیکل ٹریٹمنٹ ڈیپیڈ کرتا ہے اگر بلکل ٹیپ آف گلانس کے تھوڑا سا نیچے ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس میں آپریشن کی ضرورت دینا پڑے اور یہ ویڈاوٹ سجری اس طرح سے بچہ ٹھیک رہے گا جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس میں کارڈی کارڈی کا مطلب ہوتا ہے پینس کرو رہتا ہے اگر یہ کرو رہتا ہے تو اس کو آپریڈ کرنا چاہیے کیونکہ آگے جا کے پھر یہ ارکشن میں پرابلم کرتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ چھے مہینے سے لے کے ڈیر سال کی بیٹ میں ہم لوگ یہ آپریشن کروا دیتے ہیں یہ آپریشن اگر ڈاکٹر ہی تو سرچن ڈیسائیٹ کرتا ہے یوزوالی سنگل اسٹیج میں ہو جاتا ہے بہت اگر یوریترل اوپنگ بہت نیچے ہے پینس کروٹل ہے یا یوریترہ کو بنانے میں سمیں لگ سکتا ہے تو پھر یہ دو اسٹیج یا تھری اسٹیج میں آپریشن کیا جاتا ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا آپریشن ظاہر سے بات ہے فرسٹ اسٹیج کا کہیں سے کرا لیا ہے تو سیکنڈ اسٹیج کا آپریشن بھی آپ سی ڈاکٹر سے کرائیں گے تو اس لیے آپ کا ڈاکٹر کا سیلیکشن بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ڈیلیکیٹ سرجری ہے یہ جنرل سرجن نہیں کرے گا اس کو آپ اسپیشلائز سینٹر میں پیڈیٹک سرجن دوارا ہی سرجری کرائیں گے اور یوزولی اس میں پھر ایک کتھٹر لال دیا جاتا ہے جب یوریترا بنتی ہے وہ کتھٹر یوزولی چودہ دو ہفتے تک ہم لوگ کتھٹر کو چھوڑ دیتے ہیں جب یوریترا اچھے سے بن جاتی ہے ٹپ پہ آکے بچے کا پشاب آنے لگتا ہے تب ہم لوگ اس کتھٹر کو نکال دیتے ہیں اور بچہ نارمل ایکٹیوٹی میں آ جاتا ہے اب اس میں خاص طور پر وہ بچے جو مسلم فیملی سے بلون کرتے ہیں یا جہاں پر سرکمسیزن کا ریچوال ہے تو ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے میں ہائپو اسپیڈیاس ہے تو آپ کو سرکمسیزن اپنے بچے کا نہیں کروانا ہے کیونکہ جو فوریس کی نوتی ہے پریپیوٹس کی جو فوریس کی نوتی ہے وہ سرجری میں یوز کری جاتی ہے تو اگر بچے کا ہائپو اسپیڈیاس ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو پھر آپ بچے کا خطنہ یا جو اس کو کہتے ہیں سرکمسیزن آپ نہیں کرائیں گے یہ جب سرجری ہو جائے گی اس کی جب ہائپو اسپیڈیاس کریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی اس کا سرکمسیزن ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے ویڈیو یوسفل ثابت ہوگا اس میں اگر آپ لوگ جائیں تو یہ کلینکل ڈائیگنوزی سے اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم لوگ کا جو روٹین ہے ہم لوگ normal blood test کرا کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں imaging ہم لوگ kidney وغیرہ کی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر بچے کا urethral میں کچھ anomaly ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی associated anomalies of the renal tract یا اس کے pelvis یا اس کے urinary bladder میں بھی کچھ anomaly ہو سکتی ہے تو normal ultrasound for the kidney and urinary bladder ہم لوگ کرا لیتے ہیں اب اس میں وہاں پر آتی ہے جہاں پر penis total آپ کا hypospedias ہو کرو آ رہا ہو تو یہ کبھی ambiguous genitalia سے بھی آپ اس کو confuse کر سکتے ہیں یا intersex سے بھی آپ اس کو confuse کر سکتے ہیں کیونکہ penis کا شیف زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ایسا ہے یہ micropenis ہے اور اس کے ساتھ آپ کی opening نیچے کی طرف ہے تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ female ہے یہ confusion آ سکتا ہے but اگر آپ testes اس میں feel کر سکتے ہیں تو definitely it's a male baby but اس کے لیے اگر آپ کو confusion ہے کہ ambigo genitalia آپ کو لگ رہا ہے تو پھر آپ کو بچے کی genetic study کرانی چاہیے کچھ hormonal studies بھی ہم لوگ کراتے ہیں but اگر صرف گلانڈ ڈوڈر ہے یا koronal ہے یا mid shaft ہے hypospeedous ہے penile shaft تو ایسے میں ambigo genitalia کا confusion نہیں رہتا ہے اور ایسے میں single یا double stage آپ کا بچہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے usually surgery کے پاس جو results ہیں 80-90% success rate recurrence کم ہوتی ہے but obviously surgical procedure بہت delicate procedure ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو third stage کی بھی operation کرنے کی ضرورت پڑ جائے but normally جو اپنا میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہم لوگ کے setup میں ہم لوگ single stage میں two stages میں ہی in operations کو کراتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو useful ثابت ہوگا آپ لوگ اپنی queries کو میرے comments box میں پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کا email کے ذریعے بھی آپ کو جواب دے سکتا ہوں بابر ٹھیک ہے see you